رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیہین کی روایت ہے اذا سمیتم المعذن فقونو مثل ما یقول جب تم معذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو جو وہ کہتا جائے وہی وہی تم بھی دہراتے جاؤ ایک روایت میں تھوڑی تفصیل ذکر کی سوائے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاک جب وہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاک ہے یعنی آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ مطلب نماز کے لئے آنا کامیابی کی طرف آنا اور کامیابی حاصل کرنا یہ اللہ کی طاقت اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بڑا نمازی ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے جس کو توفیق وہ دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے باقی جتنے کلمات ہیں معذن جو کہہ رہا وہی آپ دہراتے رہیے اور جب اذان ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود پڑھئے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اذان کے بعد جیسے ہی اذان ختم ہوئی یہ دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس حدیث میں رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ جیسے اذان ختم ہو تو رسول اکرم پر درود پڑھی آپ چھوٹے سے چھوٹے درود کم سے کم اتنا ہی آپ پڑھئے نہیں تو جو درود ابراہیمی ہے جو سب سے افضل درود ہے وہ پڑھئے پھر سمسال اللہ لیے الوسیلہ پھر اللہ رب العزت سے میرے لیے وسیلہ مانگو یعنی اللہم رب عزت داوات تام والصلاة القائمة آتی محمدًا الوسیلہ والفضیلہ مانگو اللہ رب العزت سے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اتا فرمہ قربت اور نزدیکی اور فضیلت اتا فرمہ اور وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَطْتَهُ اور آپ کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ تین کام کرے کون کون سے تین کام پہلا کام محزن جو لفظ کہہ رہا ہے وہ لفظ آپ ادا کرے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں پھر اس کے بعد درود پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو آزان کے بعد کی دعا کے نام سے مشہور ہے اللہم رب حضیح دعوت التامہ یہ دعا آپ پڑھتے ہیں رسول اکرم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ ایسے بندے کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جاتی ہے مطلب میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں اور کون بدنصیب ہے جو نہیں چاہے گا مطلب جو مطلب جو بھرماتے ہیں جو بھرماتے ہیں جو بھرماتے ہیں موسیقی